سوجی کی برپی تو آپ نے ہجارو پر بنائے ہوں گے پر آج میں لے کر آئے ہوں سوجی کی برپی بنائنے کا ایسا نیا طریقہ کہ بینہ چاسم کے سوجی کی برپی بنا کے تیار کریں گے اور بھی موہ میں گھل جانے والی برپی تو اس برپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائی کو گرم کر لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ سوجی اور ہم یہاں پہ گھی کا بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اس برپی میں اور ہم سوجی کو اس طرح سے روشٹ کریں گے ہمیں گیس کیپلن کو تو لو رکھنا ہے نہیں تو سوجی بہت ہی جل جل جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گھی کا تو بلکل یوز کیا ہی نہیں ہے دو منٹ بھوننے کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑے سے ڈرائی پروٹس ڈال دیئے ہیں کاجو اور بادام لیے میں نے اپنے من پسند کا کوئی بھی ڈرائی پروٹس آپ لے سکتے ہیں تو ڈرائی پروٹس کو ڈالنے کے بعد قریباً تین منٹ تک بھون لیے میں نے اس کو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمج ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اس سے اس بر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹو ڈالنے کے بعد تین منٹ بھون لیں گے پھر ہم یہاں پہ سوجی کا کالر جو ہے ہلکا سنیرہ دکھنے لگ جائے گے اب گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور سوجی کو ہم ایک مکسنگ بول میں ٹرانسپر کر دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب سیم کرائی کو میں نے پھرچک گیس میں رکھ دی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو چم دو کپ دودھ دودھ میں جیسے اوبال آنے لگ جاتا ہے ہم دودھ کو ایک بار کے لیے مکس کر دیتے ہیں اور سائیڈ میں جو تھوڑی بہت ملائی لگتے ہیں اس کو بھی ہٹتے جائیں گے پھر دودھ میں اوبال آنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ چینی ڈال دیں گے چینی کو ڈالنے کے بعد ہم دودھ میں پکاتے رہیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے کب تک پکانا ہے میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گے آپ کو تو اس طرح سے چینی بھی میلٹ ہو چکا ہے دودھ میں اور میں اس کو اس طرح سے چلا رہی ہوں لوپلے میں اب میں نے یہاں پہ وان پھورت اسپون جتنا الائچکہ پاوڈر ڈال دی ہے اس میں آپ کیاورا وارٹر کا بھی یوج کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے ہم اس میں ڈال دیں گے کیسر کیسر کو ڈالنے کے بعد ہم دودھ کو لوٹو میڈیا مفلے میں کم سکم پانچ منٹ تک پکائیں گے تو اسی طرح سے میں نے لوٹو میڈیا مفلے میں پانچ منٹ پکانے کے بعد دودھ میں نے جتنا لیا تھا اس کا ٹھیک آدھا ہو چکا ہے مطلب ایک کب جتنا دودھ رہے چکا ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا آیا ہے اب میں نے دودھ کو نکال دی ہے اور گرم گرم دودھ کو ہم اس سوژی میں مکس کر دیں گے ہمیں دودھ کو بلکل ٹھنڈا نہیں کرنا ہے اور یہ سوژی بھی تھوڑا گرم ہی تھا تو گرم گرم مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ بعد سوژی جو ہی اچھے سے پھول گیا ہے دودھ میں اور اس طرح کا ایک مول لینا ہے اور اس میں باٹر پیپر تھوڑا سا گھی گریس کر دیں گے اور اوپر سے ہمیں سوژی کو رکھ دیں گے اور سوژی کو رکھنے کے بعد ہم اس میں سکوئر سے سیٹ کر دیں گے سوژی کا برپی اس طرح سے آپ اگر بنائیں گے تو دانے دار برپی بنتی ہے تو اسی طرح سے میں نے اس کو سیٹ کر دی ہے اب ہم اوپر سے تھوڑا سا ڈرائو فروٹ سے اس کو گریس کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈités ایسا گارنش کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو پڑیس کر دیں گے تاکہ یہ ڈرائو فروٹ اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کو میں نے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دی تھی فریج میں رکھنے کے بعد یہ برپی جو ہی اچھے سا سیٹ ہو گئی ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے اسو جی کی برپی جرور سے بنائیں گے کم سمیں میں کم محنت میں کم امنٹرین سے بہت ہی اچھا برپی بن کے تیار ہوتا ہے تو دوستو ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گے تو تیار اسو جی کا برپی آپ بھی بنائیں انجوائی کیجئے تینکیو فور واشنگ